مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کھاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ اما بعد یہ ایک حدیث پچھلے جمعہ میں شروع کی تھی اور وہ ناتمام رہ گئی تھی خلاقہ اس کا یہ تھا کہ ایک صحابی ہے حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرینہ منورہ حاضر ہوا اور جب پہلی پہلی ملاقات ہوئی پہچانتے بھی نہیں تھے کہ حضور احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں لوگوں سے معلوم کرنے پر پتہ لگا تو پہلے سلام کیا سلام نے علیہ السلام کہا آپ نے تلقیم فرمائی کہ علیہ السلام کے وجہ السلام علیکم کہنا چاہیے پھر چلتے وقت انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے تو آپ نے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی کہ لَا تَصُبَّنْ نَا أَحَدَرْ کسی کو برا نہ کہو کسی کو گالی نہ دو کسی کی بدگوئی نہ کرو تو لغزی معنی اس کے گالی دینے کے بھی ہوتے ہیں بدگوئی کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور برا کہنے کے بھی یہ گالی دینے کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ میں دوسرے وہ گالی نہیں دینی چاہیے گالی کے معنی ہے کہ کوئی مغلص لکھن کے الفاظ استعمال کرے کوئی بھی شریف آدمی اس کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو برا نہ کہو کسی کو بھی برا نہ کہو یہ ایک عجیب ہدایت ہے عجیب تعلیم ہے کہ کوئی شخص خواب کتنی ہی برے کام کر رہا ہو گناہ کر رہا ہے معاصیتیں کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے اس کے کام کو تو برا سمجھو اس کے کام کو برا کہو لیکن اس کی ذات کو برا نہ ہو اس کے کام کو حقیر سمجھو یہ کام اس کا بہت برا ہے یہ کام اس کا بہت غلط ہے اس کا کام یہ بہت حقیر اور ظلیل ہے لیکن اس آدمی کی ذات کو حقیر اور ظلیل اور اس آدمی کی ذات کو برا کہنا یہ درست نہیں یہ بڑی عجیبت غلط تلقیر ہے ہمارے دین کیوں کیوں؟ اس واسطے کے ذات کو برا کیا کہتے ہوگی؟ کیا پتہ؟ کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج بے شک برے کام کر رہا ہے اور برے کام کرنے کی وجہ سے تم اس کے کاموں کو برا سمجھ رہا ہے اس آدمی کو برا سمجھ رہا ہے لیکن کیا پتہ؟ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو توفیق قطع فرما دیں اسلاح فرما دیں اور مرنے سے پہلے اللہ تعالی اس کو اچھے عامال کی توفیق دے دیں جب اللہ کے پاس پہنچے اللہ تعالی جو پاک پاک صاف ہو جائے تو اس واسطے کیا پتہ؟ کہ کون بیتا ہے؟ تو اس واسطے کسی بھی ذات کو کسی بھی شخص کی ذات کو یہاں تک کہ کافر کو ذات کو برا نہ سمجھ اس واسطے کی جا پتہ اللہ تعالی ایمان کی توفیق دے دیں تم سے بھی آگے نکل جائے کتنی مثالیں ہیں کہ آدمی کافر تھا فاسق تھا فاضر تھا لیکن اللہ تعالی نے توفیق قطع فرمائی اچھے اچھوں سے آگے نکل جائے حدیث میں فرمایا نبی کریم سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعتبار خاتمے کا ہے خاتمہ کے شالد پر ہوا خاتمہ کے ایمان پر ہوا عمل شالد پر ہوا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کہ یہاں مقبول ہے تم سے کہیں آگے پہنچ جائے آپ کو واقعہ سنایا تھا شیل پہلے کے نہیں کہ غلوِ خیبر میں حضورِ عرزت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چروہہ آیا تھا یہودیوں کا یہ بکریاں چڑھایا تھا اور دیکھا کہ خیبر سے باہر خافلہ پڑھا ہوا ہے مسلمانوں کا لشکر تو دل میں خیال پڑھا ہوا کہ جاتا دیکھوں تو صحیح کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں تو بکریاں لے کر نکلا اور حضورِ عرزت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چلا لشکر پڑھا ہوا تھا پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں لوگوں نے نشاندی کر دیئے خیمے کی طرف وہاں حضورِ عرزت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اول تو اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ اتنے بڑے سردار وہ ایسے معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھے ہوں گے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بہت بڑے کوئی بادشاہ ہیں کوئی بہت بڑے امیر قبیر ہیں تو کیا تھانٹ بات ہوں گے کیا ایسے عشرت ہوگا وہاں تو خجور کا کہ یہ چتائی سے بنا ہوا خیمہ وہ پڑا ہوا اول تو یقین نہیں آیا لیکن خیل پہنچ گیا حضورِ عرزت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمت میں تو جا کر پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے کیا دعوت ہے آپ تو حضورِ نبی یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اپنی مختصر و بیان پرما دی تو بھئی میں تو یہ لے کر آئے ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بغیر بغیر شاکر شاہ آدمی تھا پوچھنے لگا کہ اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا میرا کیا رتبہ ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا رتبہ یہ ہوگا کہ ہمارے برابر ہوگے ہم تمہیں گلے سے رمائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے ملا کرتے ہیں میں کہاں اور آپ کہاں میں ایک ادنا چرواہا آپ اتنے بڑے سردار اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے گلے سے لگائیں گے میں تو جسم سیاہ فام ہے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے ایسی عالت میں مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے حضور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہم سے گلے سے لگائیں گے اب تم کہتے ہو کہ سیاہ فام ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسم کی سیاہی کو تابانی سے بدل دے گا اور تمہارے اس جسم سے اٹنے والی بدبو کو اللہ تبارک و تعالی خوشبووں سے تبدیل کر دیں اس اللہ کے بندے کے دل میں ایسی کچھ باگ بیٹھی جو اسی وقت اس نے کہہ دیا کہ اشہدو اللہ راہی اللہ اشہدو محمد الرسول مسلمان ہو اور پھر پوچھا حضور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی اللہ بتائیے اب میں کیا کروں تو حضور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم ایسے وقت اس لیاب لائے ہو کہ نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھواؤں روزے کا زمانہ نہیں کہ روزے رکھواؤں زکاة تم پر فرضی نہیں حج کہ اس وقت تک فرضیت نہیں ہوئی تھی تو یہ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے وہ عبادت لئے کلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جائے جہاد کی صرف یہ ہے اس نے کہا کہ اشہدو اللہ ٹھیک ہے میں اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہوں لیکن جو بتائیے کہ جہاد میں تو جب آدمی شامل ہوتا ہے تو دونوں احتوال دیتے ہیں یا غازی ہے شہید یا فتح پا گیا یا مر گیا تو اگر میں اس میں مر گیا تو آپ آپ کچھ میری گارنٹی لیجئے تو حضور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غازی لیتا ہوں زمانت لیتا ہوں اس بات کیوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو تو اللہ تمہارک وطارہ تمہیں سیدھا جنت میں پہنچ آئیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خشبو سے تبدیل فرما دیں گے تمہارے یہ چیرے کی جو سیاہی ہے وہ سفردی میں تبدیل ہو گئے بس اس نے یہی پر یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا لیکن پہلے جو بکریاں لے کر آئے ہو وہ بکریاں واپس کرو خیبر والوں یہو جو اندازہ لگائیے کہ جن سے تھا لینا ہی ہو رہی ہے برسرے پہکار ہیں جنگ ہو رہی ہے محاصرہ کیا ہوا ہے ان کا مال مال غنیمت ہے لیکن چونکہ مجھ شروعہ وہ مہتے پر لے کر آیا تھا بکری لہذا اس کو حکم کیا کہ پہلے بکریاں واپس کرو اس کے بعد آکھر جہاد میں شامل بکریاں واپس کی آکھر جہاد میں شامل ہوا پہلے دن تک جہاد جاری رہا ہے خیبر کا تو روایات میں آتا ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ جائزہ لے رہے پہلے کر دا تو دیکھا کہ ایک جگہ صاحب اکرام کا جنگ گھٹا لگا ہوا ہے قریب پہنچے تھا پوچھا بھئی کیا بات ہے تو لوگ کہہ لے گئے کہ صاحب یہاں پر جو لوگ اس جنگ میں کام آئے ہیں ان میں ایک ایسا آدمی نظر آ رہا ہے جسے پہنم میں سے کوئی پہچانتا رہے حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے مگر میں پہچانتا اور یہ وہ چروہہ ہے اور یہ عجیب و غریب اللہ کا بندہ ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا اور میں گلائی کہتا ہوں کہ سیدھا اللہ میں نے ایک کچھ نظر فردوح میں پہنچا ہے اور میری آنچیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو غسل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کا کسیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اس کے جسم کے خزموں خزموں میں تبدیل ہو گئی خزموں میں ایک رہا ہے اور یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ ایک سجدہ اللہ کے راستے میں نہیں کیا ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خلص نہیں کیا لیکن سیدھا دنے سے پہنچا تو دیکھو اگر کچھ عرصے پہلے موت آ جاتی تو سیدھا کہنا میں جانا تھا اور اب موت آئی اس حالت میں کہ ایمان لا چکا سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا انقلاب پیدا کرمایا تو عبرت بالخواتین اعتبار خاتمے کا اس وقت کے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ لرستے رہے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس نے خاتمہ عطا فرمائی ہے تو اس نے خاتمہ عطا فرمائی ہے اللہ ایمان پر خاتمہ کریں تو اعتبار خواتین کا ہے کس بات پر انسان ناز کرے کس بات پر انسان فخر کرے کس بات پر اترائے خدا جنہ نے کل کیا ہونے والا تو اس وقت کے کسی کو بھی ہاں پیرنا اللہ ایک بزرگ کے بارے میں میں نے اپنے والد ماجر صلی اللہ صدو سے سنا کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے بزرگ تھے تو جیسے بزرگ ساتھے سیدھے رہتے ہیں تو لوگ مضا اڑھایا کرتے ہیں آج کل کیا یہ ملہ ملہ صوفی یہ قسم کا کہہ کہہ کے لوگ مضا پڑھا تھے ایسے آدمی کہہ دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا ان کا مضا پڑھایا تھے تو کسی نے اسی مضا پڑھانے کی طورا نے جملہ کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا کل ایسا جملہ کہہ دیا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دوم اچھی ہے یہ سوال اللہ بچائیں اللہ والوں سے افتظم کی شرائط امیز باتیں کہنا بڑی خطرناک بات لیکن کیا دیا کہ آپ اچھے ہیں یہ میرے کتے کی دوم اچھی ہے تو جواب میں نہ کوئی گوشہ کیا نہ کوئی کتے کی دوم اچھی ہے لیکن ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کون اچھا ہے اس واسطے کی بتا نہیں کس حالت میں خاتمہ ہوتا ہے اگر خاتمہ ہو گیا ایمان کے اوپر عمل سالح کے اوپر تو بے شک میں اچھا تمہارے کتے کی دوم اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خاتمہ خلاب ہوا تو یہ تمہارے کتے کی دوم اچھی میں رہا ہے اس واسطے کہ وہ کبس کم جہانم میں نہیں جائے گی اس کے پر کوئی تکلیف نہیں اس کے پر کوئی عذاب نہیں اور اگر میں بلے حالت میں مر گیا تو پھر اللہ بچائے اتھے کی دوم اچھی ہے مجھ سے تو یہ اللہ کے بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رہتے ہیں اس لئے فرمایا کہ کسی بھی بچ سے بہتر انسان کی بھی ذات کو حقیب نہ چالو بچ سے بہتر انسان کی ذات کو برا نہ کہو عامل خراب ہے وہ شراب پیتا ہے وہ کفر میں ممتلا ہے وہ فسق و بجور کا مرتقب ہے عامال کو برا کہو لیکن ذات کو برا کہنے کا جواز نہیں جب دکھے معلوم نہ ہو کہ بتانی کیا ہو یہ ہے اللہ حضرت حقیم علمت معنی آتھانوی قرص اللہ سے رضو فرماتے ہیں اب جا بتائیں یعنی حقیم علمت معنی آتھانوی رضو اللہ علیہ اتنا جلو القدر انسان وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی مسلمان ہر مسلمان کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں حالاً مسلمان کو حالاً اور کافر کو احتمالاً یعنی یہ مسلمان یہ صاحب ایمان پتہ نہیں اس کے دل میں ایمان کس آلہ درجے کا ہو کہ مجھ سے بھی مجھ سے آگے بڑھ جائے لہذا میں اس کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں اور کافر سے بھی احتمالاً کہ بنایے تو کافر نظر آرہا ہے لیکن یہ کافر خدا جانے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ایمان کی تو ایمان کی حالت میں رخصت ہو بتانے مجھ سے کتنا آگے نکلی تو میں مومن سے حالاً اور کافر سے احتمالاً کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور بتائیے ہم شمعہ تحقیمہ کے شمعہ کے دارے ابھی کچھ دن پہرے ہمارے حضرت در افضل اللہ صاحب مدر دلیم اللہ تعالیٰ ہم کو آفر سے سلام در اچھے ودشریب لائے تھے وہ حضرت مخصیم عمد حسن صاحب رمتلالہ کے خلیفہ ہیں اور حضرت مخصیم صاحب رمتلالہ کے بڑی شعبت دکھائی ہے اور حضرت مخصیم صاحب رمتلالہ حضرت حکیم علمت محان خانوی کے آشی کرزار تھے تو عجیب وغیر بردل تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حکیم علمت محان خانوی رمتلالہ جو مجلس میں جائے کرتے تھے تو جب مجلس میں بیٹھتے تو میروں پر ایک عجیب حالت تاری رہتی جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں سب اپنے آپ سے افضل سکھتا تھے اپنے آپ کو سب سے کم تر حقیم سب سے کم عمل سمجھتا تھا ہر وقت یہ خیال رہی تھا یہ تو کتنے لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں میں کتنا پیچھے اپنے آپ کو سارے اہل مجلس کے مقابلے میں سم تخرا تو فرمان لگے اتنا خیال ہوا کہ میں بتا نہیں کیا ہو کچھ شکاوت اقل ہے کہ اللہ کے بندے کہیں سے کہیں کونس رہا میں بلکل پیچھے رہا جا رہا میں نے حضرت موانا خیر محمد صاحب صاحب بھی حضرت موانا خیر صاحب صاحب فرمائے کہ یہی حال تو میری بھی ہے میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو ایسا رہتا ہے کہ سب موش عوضہ ہیں اور میں سب سے کم صاحب ہم سب سے بیچھے ہی رہا گئے سب آگے پڑھے تو کہنے کہ ہم دونوں کے حضرت آمی کی صحب شہر کی صحب ان سے جا کر ارش کہ حضرت ہمارا عجیب حال ہے جب آپ مجلز میں بیٹھتے ہیں تو ہم سب ہم سب کم تر کیا بات تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تمہیں حالت اپنی بتا رہے ہو تو میں سب سے کمتا نظر آس جس شخص کو اپنے معایب کا استہذار ہو اللہ جلال ہو کی عظمت اس کی خشیت اس کی حیبت دل کے اوپر ہو وہ دوسرے جی برائی کو دیکھے جس شخص کے اپنے پیٹ میں در ہو رہا ہو وہ دیکھے کہ دوسرے نے چیت آگئی تو اس کو جس کو اللہ تعالی کی عظمت اور خشیت اس کو غالب ہوتی ہے وہ دوسرے کی ذات کو کیسے حقیر سمجھ لے کیسے برا کہہ جی وہ تو اس کو اپنے آپ سے چھٹی نہیں اپنے عجوب سے چھٹی نہیں وہ دوسرے کی برائی کو کہاں دونگتا پھرے اور دوسرے کو برا کیسے کہدتے تو بھائی یہ جو حدیث ہے جو فرمایا نبی فریم سلام نے یہ بڑا عزوردست اصول اور تعلیم بتا دی کہ کسی جی انسان کی ذات کو حقیر نہ سکتے ہاں عمل اگر خراب ہے تو عمل کو خراب سمجھو عمل کی برائی کرتے ہو عمل کو حقیر سمجھتے عمل برا انسان کو برا نہ کہو کیا بتا اللہ تمہارک تعالی اس کو توفیق عطا فرما دیں اور کہیں سے کہیں وہ پہنچ جائے اس کا حقیر رہ جائے اور اپنی برائی کا تصور یہ تو اللہ بچائے یہ تو بہتی خراب بہتی کہ میں بڑھا ہوں اس سے اس واسطے کہ کسی کو برا نہ تو یہ بھائی یہ سب دین ہے آج ہم لوگ یہ دین کی یہ باتیں بھلا بیٹھے عبادت ذکر تصویح یہ تو ہے کچھ ذہن میں اللہ کہ یہ دین کا حصہ ہے واقع یہ کسی کے بارے میں جو موں میں آیا بگ گئے کسی کے بارے میں جو لفظ زبان پر آگیا یاد رکھو کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ سب و تعالیٰ کی بارگاہ میں مَا يَلْفِزُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ بَعْقِبُ نَعْتِي حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں کسی نے عجاج یوسف کی برائی شروع کر عجاج یوسف کو کون نہیں جانتا مسلمان مشہور ہیں ان کے ظلم و ستم بہت مشہور ہیں کتنے انسانوں کو بے گناہ قتل کیا ظلم تصد جبر خدا جانے کیا مشہور ہے ان کو برا کہنے شروع تو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آدمی سے کتاب کرتے دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حجاج میں نیوسی کی غیبت ہو رہی ہے بلا وجہ اور یہ مط سمجھنا کہ حجاج کی گردن پر اگر سیکل مسلمانوں کا خون ہے تو اس کی غیبت تمہارے لئے حلال ہوگئے اگر اللہ تعالیٰ اس سیکل مسلمانوں کے خون کا بدلہ لے گا تو تم اگر اس خلاف اس برائے کر رہے تو تم اس کا بھی محافظہ ہوگا اللہ بلا وجہ ہاں کہیں ضرورت پیش آگئی کسی کو بتانے کے لئے کہ بھائی خیالت نہ ہوشا رہنا اس سے بچ کے رہنا یہ تو کوئی مضاہ کریں کسی کو تقلیل سے بچانے کے لئے لیکن بلا وجہ مجلس آرائی کے لئے گنائی ہو رہی ہے تو یہ نہیں لا تصبن احد ارے انبیاء علیہ مصرح السلام کا شہوہ تو یہ رہا کہ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا حالانکہ سریعت نے اجازت دیا کہ جتنا کسی نے ظلم کے اوقت تم بھی ببلا لے سکتے ہو لیکن انبیاء علیہ السلام نے کوئی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا نبی کو کہا جا رہا ہے کہ نبی نے قد ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو ہمارے سے مبتلا ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو ایرد ان کو کہا جھوٹا کہا جواب میں خمجزہ کوئی ہوتا کہہ تم آمک تم آمک آمک لیکن جواب میں نبی کا جواب یہ ہے کہ یا قومی لائش بی صفاحتم ولیکن رسول یا رب العالم میں بے وقوف نہیں ہوں میں پرودگار کی طرح سے تمہارے پاس پیغمبر بن جائے یہ جواب دیرہ پیغمبر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا بھائی کہ ہم لندہ لندہ کفی ضلالت ہم تو تمہیں گمراہ دیکھ رہے ہیں ہمارے انٹائی گمراہ مبتلا ہو نبی کا جواب ہے یا قومی لائش بی ضلالت ولیکن رسول رب العالم حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ حضرت شہداد شہید خاندام جو صدق ہیں لیکن اللہ میں دین کی طرف دین کی طلب دی تھی آنگ لگی اس چینے میں دین کی بات پہنچانے کی تو لوگ دشمن بھی ہو جاتے ہیں ایسے آدمی بدعات اور شرق کے ایک دن جانے مسجد میں بیان فرما رہے ہیں واج فرما رہے ہیں تو کسی آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت کو تکلیف پہنچانے کے لئے جب اللہ کہا تمہارا ہم نے سنایا کہ آپ حرام جاتے ہیں استا اللہ اندر اگل جائے اتنا بڑا عالم جری اور شان اور صرف آلیو نہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ شاہی خاندان کے فرد ہے شہدان نہیں اور کیا رہے ہیں یہ جملہ انہیں مغلد کھالی کو ہے کوئی اور ہوتا تو نجانے کتنا غصہ نکالتا اس کے اوپر وہ نہ نکالتا تو اس کے حوالی مغالی اس کی ٹکہ بوٹنی کا ڈال لیکن یہ پیغمبروں سے وارث ہیں جواب میں فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اس طرح ملی آپ کو غلط اس طرح ملی میری والدہ کے نکاح کے دواہ تو ابھی دلی میں موجود یہ جواب دیا جارہ ہے گالی کا یہ ہے پیغمبران اخلاق یہ ہے پیغمبران سیرت گالی کا جواب جواب بھی نہیں دیا جارہ کہ جائے کہ انسان گالی کسی کو دے یہ ہے مسیح تو آپ دیکھئے حضور احمد صلی اللہ نے ان صحابی کو جو پہلی ملاقات ہے ابھی آپ نے دے گا کہ حضور کو پہچانتے بھی نہیں پہلی ملاقات اور پہلی ملاقات میں چلتے وقت نصیت مانگی کیا نصیت ہے تو پہلی نصیت یہ فرمائی کہ کسی کو برا مستہ کسی کو دالی مستہ سناتے وہ صحابی پھر صحابی چاہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ نصیت فرما دی فما سبب تبا دہور حرن ولا عبدا ولا فعیرن ولا شاد میں نے یہ نصیت ایسے قلب باندی کہ اس کے بعد کسی کو بھی برا نہیں کہا آدمی تو در کے نا کہتے ہیں کہ میں نے کسی اونٹر بکری کو برا نہیں کہ اونٹر بکری کو بھی جب کہا کہ نصیت چیزیں تو جو جملہ فرما دیا پر وہ نقش ہو گیا دل پر ساری زندگی کا دستور العمل بر کہ اب یہ کلمہ نکل نہیں سکتا غلط نکل ایک تو نصیت یہ فرما دوسرے نصیت یہ فرما کہ کہ کسی نیکی کے کام کو حقیر ہرگز نہ سمجھ پس چکا ہوں کہ کتنے ہی نیکی کی معمولی سی بات ہو لیکن اس کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو کہ معمولی بات ہے کیا پائدہ ہو جائے گا ارے چھوٹی سی نیکی ہے لیکن کیا پتہ تمہاری دنیا بدل دے چھوٹی سی نیکی کی بجا سے تمہاری زندگی میں انقلاب آجائے اور اللہ تعالی نکتہ نواز ہے کیا پتہ ہے کہ اسی جمعہ پر مقف رکھ ہو جائے اس کی تفصیل گذر سمجھ اسی کا ایک مقابل حصہ ہے کہ نیکی کو حقیر سمجھ کر جھوڑ نہ نہیں چاہیے اور گناہ کو حقیر سمجھ کر اس پیار نہیں کرنا نیکی اچھا کونسا انقلاب آجائے گا کونسی مجھ جنت دل واد گی اس وجہ سے نہ چھوڑے بلکہ کر گزرے اللہ تعالی اس کی برکت سے کیا پتا ہے کہ انقلاب پیدا کری دیں اور گناہ ہاں کتنا ہی چھوٹا نظر آتا ہو لیکن اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ تھے اس گناہ کو کرو گا یونی بہت بڑا خوکا ہوتا ہے شیطان کا ایک گناہ کرنے کا خیال آیا دل میں بہت زیادہ تقاضہ نہیں ہے خیال آگیا لیکن شاہر بہت گناہ ہے چھوٹ دو این وقت شیطان دیکھ آتا ہے کہ میا کیا تم کر رہے ہو کہ اتنے بڑے گناہ سے پہلے ہی کر رکھے ہیں اگر یہ چھوٹا سے گناہ بھی کر رہو گے تو کون سا پیان ہوتا جائی اگر بچنا ہے تو بڑے گناہ وں سے بچو اس چھوٹے سی کیا بچ رہے شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے اور کہتا کر گزروں بلی سمجھ کرنے کے نتیجے میں وہ ہی چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے یہ تفریش ہے صغیرہ گناہ اور قبیہ گناہ یہ اس لئے نہیں ہے کہ صغیرہ ہے تو کرب گزروں اور قبیرہ ہے تو بسنے کی کوشی کرو گناہ دونوں ہیں یہ چھوٹا وہ بڑا بعض لوگ بلی تقریق میں پڑے رہتے ہیں کہ صغیرہ ہے یا کبیرہ پوچھتے رہتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے تو مطلب یہ صغیرہ ہے تو کر لیں اور کبیرہ ہے تو بسنے کوشش کریں تو اگر تھانچی مولو میں مالا خانور رمکت آلے فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی مثال رہتی ہے کہ جیسے آپ کا بڑا انگاڑا چھوٹی چنگاری تو کچھے چھوٹی چنگاری ہے جب بڑا انگاڑا ہے جیسے چھوٹی چنگاری ہے تو چنگاری کو اٹھا گئے اپنے سنجوشتی میں اٹھلو یا اپنے کپڑوں کی علماری میں رکھلو یہ چھوٹی چنگاری تو ہے لیکن وہی چنگاری تمہاری علماری کو پھونک ڈالے وہ انگاڑا جس طرح پھونک ڈالتا ہے ہی پھونک ڈالی جیسے چھوٹا سام اور بڑا سام تو گناہ صغیرہ ہو کے کبیرہ ہو جب گناہ ہے یعنی اللہ کی نافرمانی ہے تو پھر کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ تو اسی وقت علماری نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اگر آج میں کرے وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے یعنی یہ سوچ کرنا ہے کہ صغیرہ ہے یعنی کوئی ہو رج نہیں تو وہ کبیرہ بن جاتا اس وقت یہ چھوٹا سمجھ کر گناہ کو اختیار نہ کرو اور یاد رکھو کہ جیسے نیکی نیکی کو پھینستی ہے اسی طرح گناہ بھی گناہ کو پھینستی ہے آج تم نے چھوٹے گناہ کر لیا یہ سوچ کر کہ چھوٹا ساہ کر دوسرا وہ پھر تم سے دوسرا کرائے پھر تیسرا کرائے چوترا کرائے اور یہاں تک کے بات پھر کسی حد دوسرے والی نہیں ہو اور اگر اللہ بچائے دیکھو گناہ جو ہے گناہ سے مہار کیا ہے خون ساہ لیے کیا پھر آنے کیلئے کر وہ چھوٹیوں کے برگ اس واسطے اگر کسی ایک گناہ پر بھی پکر ہو گئی اللہ تو بچت کا راستہ نہیں اللہ بچائے اس واسطے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کا استیار تو یہ دوسری نصیت فرمائی تیسی نصیت یہ فرمائی وَأَنْتُ قَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُمْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُمْ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المعروح تیسی نصیت یہ فرمائی سنتے یہ نصیت حضور عقض صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیت حضور عقض صلی اللہ علیہ وسلم تیسی نصیت یہ فرمائی کہ اپنے بھائی سے بات کرو اس حالت میں کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا جب دوسرے سے بات کرو بھائی سے تو کشادہ پیشانی سے بات کرو خندہ پیشانی سے بات کرو خندہ روئی سے بات حدیث میں فرمایا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے بات کرتے ہو خندہ پیشانی تو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی صدقہ ہے اس پر بھی آجل ملتا ہے اس پر بھی سواف ملتا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی عظیم سنت ہے حضرت جریر افضل اللہ حضی اللہ جن کو یوسف وحادی امہ کہا جاتا ہے بڑے حسین و جمیل تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نگاہ پڑتی کبھی مجھے یان نہیں ہے کہ آپ میں تبصم نہ فرمائے ہمیشہ جب بھی آپ کے اوپر نگاہ پڑتی آپ پر تبصم آلے آپ تبصم کے ساتھ مجھ سے ملاقات فرماتے تھے یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ نے سمجھا کہ جب دین کی طرف آدمی آیا تو خوش خردوا جیسے اس کی سیرے پر مسکرانت نہ آئے خودہ یہ دین کا تصور لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ آدمی اگر دین کی طرف آیا ہے تو معلوم اللہ کے ساتھ وہ کانتے کو جو بھی ملا تو اسے وہ کانتے کھا رہا ہے تو یہ جہے پر تبسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی کو یہ آپ کی سنت تو جیسے سے ملو مسکرانت اور اس نفتہ نظر سے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنت مبارک یہ باز تو تبسم کے مامے میں بخیل ہوتے ہیں ہمارے حضرت فرمایا کہتے ہیں کہ بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں مال کے بعض لوگ تبسم کے کنجوس ہوتے ہیں کیا چہرے میں تبسم ہی نہیں آتا مسکران ہی نہیں آتا تو یہ بخل کیسا ہوئے یہ تو ایسی آسان نیٹی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملو تو متبسم چہرے کے ساتھ ملو اس کا دل خوش کھان دو جو خوش کر دیا تو تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو گیا نیکی لکھی گئی صدقہ لکھا 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 اور یہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسیت فرما رہے ہیں اب دل آپ غور فرمایئے کہ پہلی ملاقات ہے پہلی ملاقات ہے اس میں یہ رسیتیں فرمای جارہی ہیں اس میں یہ ساری باتیں بتائی جارہی ہیں عبادات وغیرہ تو معلوم ہے کہ سیکھ لیں گے مسلمانوں کے درمیان لکھ رہیں گے سیکھ لیں گے لیکن یہ خاص باتیں بتائی جارہی ہیں کسی کو برا نہ کہو کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو بھائی سے ملو تو ایسے طرح ملو کہ کھنڈا پیشانی کے ساتھ اِنَّا دَالِكَ مِعْمَان دھر اور فرمایا وَرْفَعْ اِذَارَكَ الْا نِشْفِ السَّاب اب یہ وہ باب سے مطالب جملہی آئے کہ اپنے زیر جامعہ کو جو باجامعہ ہے یا تیبن ہے اس کو آدھی پنڈلی تک رکھو فَإِنْ عَبَئِتَ فَإِلَ الْقَابَيْنِ اگر آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو تخنوں تک رکھو وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِذَارَ اور تخنوں سے نیچے لے جانے سے بچھو فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخْيِلَ اس واسطے کے یہ تکبر کا حصہ ساتھ ساتھ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہ نصیحت ہے جو فرمائی جا رہی ہے پہلی پہلی ملاقات میں اسی میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ سمکان کرو اور ساتھ ساتھ اپنے ادھار کو اپنے دیبن کو اپنے پالیامے کو تسنوں سے نیچے نہ ہونے دو اس واسطے کے نیچے ہوگا تو یہ تکبر کی علامت ہے یہ نہیں کہ تکبر ہو تو نیچے نہ کرو اور تکبر ہو نہ ہو تو گھر لو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ نیچے نہ کرو اس واسطے کے یہ تکبر ہے بہت لوگ ایسا ہم تو تکبر کی وجہ تنیگت ہے ہم تو یہ جو منہ ہے تکبر کی وجہ سے منہ ہے ہم تو تکبر کی وجہ تنیگت ہے یہ عجیب لوگ ہیں جن کو اس قدر اس منار اپنے اوپر متکبر نہ ہونے کا کہ کہتے ہیں کہ آپ تکبر نہیں ہمارے اندر دوست ویسے بغیر تکبر کر رہے ہیں اگر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا کیا نہیں تکبر سے بری تکبر سے باہر اس روح زمین پر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں ہوتی لیکن آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ میرے اندر تکبر نہیں یہ جانا میں نیچے کر لیتا ہوں سارے عمر کبھی نیچے نہیں فرمایا تو اگر کسی کے لیے جائل ہوتا کہ وہ تکبر کی سے بچنے کے لیے وہ انسان اوپر نیچے کر لے تو اس خیال سے کہ میں تکبر سے بری ہوں تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کس کو ہو سکتا تھا لیکن آپ نے کیا تو اس لیے یہ خیال دن سے نکال دیں بلکہ یہ دخشیت فرما رہے ہیں حضور کہ اگر بچو اس سے اس لیے کہ تکبر کا حضور وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخْلِلَا اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند تکبر سے زیادہ اس کا صحیح ترجمہ خود پسند دی اپنے کو اچھا سمجھنا دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بہن در بڑے سمالات ہیں بڑے اور صاف ہیں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہاں تو مقبول ہے شکستگی آجزی درماندگی اللہ کے سامنے جتنے بھی شکستہ ہوگے توازوں کروگے درماندہ ہوگے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہوگے اور جہاں بڑا ہی آگئے خود پسندی آگئے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اگلے جملہ اشارت فرمایا وَإِنِمْ رُغُنْ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيكَ فَإِنَّمَا وَبَالُهُ دَعْلِكَ عَلَيِّ کیا رسیتیں فرما گئے ربیعی فریم فرما سلی فرماتے ہیں کہ ایک اور رسیت سن لو کہ اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے تن لوٹے اسی مضمون کی طرح اگر کوئی انسان تم کو گالی دے یا تم پر عیب لگائے عیب آر دلائے تم کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو باقی تمہارے اندار جو تمہارے اندر وہ جانتا ہے کہ فلا عیب ہے اس عیب کی وجہ سے تمہیں عیب لگا رہا ہے آن بلا رہا ہے تمہارے اندار فلا عیب ہے برا بلا کہہ رہا ہے گالی دے رہا ہے تو فرمایا فلا تعیر ہو بما تعلم ہو کی اس کے بدلے میں اس کے جس عیب کو تم جانتے ہو اس کی وجہ سے اس کو آر نہ دلا یہ بدلے میں گالی جو بتلے ہو گالی نہ دو آر دلانے کے بدلے میں اس کو آر نہ دلاؤ کیوں فَإِنَّمَا وَبَالُوا ذَلِكَا لَئِي کیونکہ تمہیں تمہیں جو گالی دی یا تمہیں جو آر دلائیں اس کا وَبَالُ اس سے ہوگا ہے اس کا مواقعہ اس سے ہوگا تم بدلہ لے لوگے تو بدلہ لینے سے کوئی حاصل تمہارا نہیں کوئی فائدہ نہیں کیا فائدہ ہے اور اگر بدلے نہیں لوگے سبر کروگے تحمل سے کام لوگے عیسان کروگے اللہ تعالیٰ کیا تمہارا عجر آردی ایک شخص تمہیں کہا بے حقوب ہو تمہیں جواب میں کہے تم ہو بے حقوب تو چلو بدلہ لے لیا کوئی ناجائج کام تو نہ ہوا لیکن سائل نے کیا بھی رہا ہے تم نے اس کو بے حقوب کیا دیا تو کیا دنیا آخرت کے کیا فائدہ حاصل ہوا اور اگر خاموش ہوگئے کہ اس نے کہا بے حقوب تم خاموش ہوگئے دل میں پڑھن پیدا ہوئی دل میں آنٹن ہوئی دل میں غصہ بھی آیا ضمت کر گئے سبر کیا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرمالے اللہ تعالیٰ فرمالے اور آج پتا نہیں لگ رہا جب غبر میں پہنچ ہوگئے جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے کہ حضور حاضر ہوگئے اس وقت پتا لگے گا کہ یہ زبان کو روٹ لینے سے اور درستہ خاموش رہ جانے سے کتنا عظیم فائدہ حاصل ہوا تو بتاؤ یہ فائدہ زیادہ قابل اقتد ہے یا یہ کہ تم نے اپنا بزا لے لیا دل کا لکی بھڑات نکال لی کہا دیا تو بے حقوب تو حضور حضر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تذکین کرمائے کہ گالی کا جواب گائے اگرچہ یعنی حق ہے پران کہتا ہے کہ اتنی کل ظلم کرے اکتا ہی تم بھی کرتے اس کو کریں لیکن حق ہے لیکن حق کو استعمال کرنا سے بہتر یہ ہے کہ مات کر وَلَمَنْ صَبَعَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَجْمِ الْعُمُورِ جو صبر کرے اور مات کر دے تو یہ بڑے عدائم عمور میں چاہے اور فرمایا کہ ادفع بِلَّقِ ہی احسن و سیئیہ کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کا مقابلہ اچھائی سے کر برائی کے مطلب برائی سے دینے کے بلائے اچھائی سے مقابلہ کر تو فرمایا فَإِذَنَّ لَبِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِينَ تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی یہ کام اسی کا ہے جس نے اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالی ہو وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّهُ حَمِينَ عَظِيمَ مگر اور یہ بہت بھی خوشکسم اور آدمی کا کام ہے کہ یہ کام کرے کہ برائی کا بغلہ اچھائی سے دیں کسی تاریخ فرمایا اللہ تعالی وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّهِ صَبَرُ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّهُ حَمِينَ عَظِيمَ تو یہ کام آگردہ کیا ہے میاں بتلا لیا نہ لیا اگر لے لیا تو چاہا لیکن نہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے لئے معاف کر دیا تو دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرے کو جو معاف کر دے تو میں اس دن اس کو معاف کروں گا جس دن اس کو معاف کی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی سب سے زیادہ ضرورت تم کو آخرت میں ہو معاف کی اس دن میں اس کو معاف کر دوں گا کہ میرے بندے کو اس نے معاف کر دے تو میں اس کو معاف کر دوں گا بھائی یہ سب نسیتیں ہیں یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم سنتیں تو زواہر کے حد تک محدود نہیں ہے یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنتوں پر اوول کرنے کی توفظ ہدا یہ ساری نسیتیں ضروری نسیتیں زندگی میں اپنا لیں دھگیں ختم ہو جائیں اداوتیں مل جائیں اپنے قطعہ ہونے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاء اللہ علیہ وسلم اللہ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں حضرت قیش ابن بشل تغلیبی فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں ابود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صاحب ہی ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا حکیم حالی الامہ حکیم الامہ کا خطاب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکیم ہیں اس علیہ وسلم جس کو حضور فرماتے ہیں حکیم الامہ اندازر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ جمعہ سے بڑھے تھے تو وہاں ایک اور صحابی رہتے تھے ان کا نام تھا سحال ابن حنگلیہ یہ صاحب محنگلیہ جو صحابی تھے یہ بڑے گوشہ نشین قسم کے بزرگ تھے لوگوں کے پاس زیادہ آنا جانا نہیں ملنا جلنا نہیں بس نماز کو آئے مجھد میں اپنی نماز پڑھی جا کر اپنے حضور کے تصویر مطبول ہو گئے زیادہ لوگوں سے ملتے جلچے بھی نہیں تھے تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے رہے تھے حضور دردہ کے پاس تو یہ پاس سے گزرے حضور صالی اللہ علیہ وسلم نے ہنگلیہ تو حضور دردہ نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ کلمتا تنفع ہونا ولا تغلو کہ ہمیں ایک ایسا کچھ کلمہ سنا دیجئے جس سے ہمیں پائدہ پہنچیں آپ کو تو کوئی نقصان ہوگا نہیں ایک کلمہ اگر آپ ہمیں سنا دیں گے نصیت کی کوئی بات ہمیں کہہ دیں گے تو آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہواں نقصہ ہو جائے حضور دردہ وہ صحابی جن کو حضور نے حکیم الاممہ فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث کے امین اور براوی لیکن ایک غیر معروف سے صاحبی صالب نے بھی ہنگلیا وہ پاس سے گزر رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیت کی بات سنا دیں اور ہمارے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا کر دیتے کہ بھائی یہ نصیت بھی عجیب چیز ہے یہ کسی اللہ والے سے جو بھی ملے اللہ والے چاہت کسی بھی عام مسلمان سے بھی نصیت میں لیا کرو اس واسطے دیجئے مجھے دیکھو کہ وہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے کیا پتا اللہ تمہارے بتا رہا ہے اس کی زبان پر ایسی نصیت جاری فرما دے جو تمہارے لیے تمہارے دل پر اثر انداز ہو جائے تمہاری زندگی بدل اور میں نے اپنے والد سے بڑا راست سنا فرما کر دیتے کہ میں کبھی 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 جا رہا ہوتا ہوں راستے میں تو جب کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے جلسے سے سیرت ویرات کے لئے ہوتے رہتے ہیں تو کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے جلسے میں پتہ ہی نہیں کون ہے فرما کے تھے کہ میں تھوڑی دیر ضرور کھڑے ہو کے سن لیتا اس کی بات اس خیال سے اس نیو سے کہ شاید اس کی زبان پر کوئی قریبہ لیتا رہا ہے ایسا جاری فرما گئے کہ میرے لیے فائدہ مزول ہے اب اندھا ہے مفتی آدم پاکستان اور اتنے بڑے اتنے بڑے عالب جن کے پاس ساری دنیا انگرشیت لینے کے لئے آتی ہے ایک آم آدی واضح کہہ رہا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کے کہا ہے سن لیتا ہوں تھوڑے دیر کے لئے کہ طاقت کے ہو سکتا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی بلالت مجھے کوئی اچھی بات سنوا دے میری زندگی پاس اندازہ تو یہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے آخرت کے فکر ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہی وہ اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے تو اب وہ تردہ ان صاحبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نصیت سنائیے جو آپ کو ہمیں فائدہ پہنچا ہے آپ کو نقصانی پہنچے گا تو انہوں نے بھی فرم ایک حدیث سنا دی ایک واقعہ سنا دیا واقعہ سنایا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ بیجا تھا جہاد میں تو وہاں سے جب لوگ واپس آئے تو ان میں سے دو آدمی حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی جب ہم جرائی میں تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا اس نے دشمن پر حملہ کیا پتہ تلاشتے کے نزے پر حملہ کیا اور حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ لو یہ لے لو میں بھی زفار کے قبیلے کا ہوں یعنی اپنے بہادری کا اگذار کرتے ہوئے کہ غفار کے قبیلے کے لوگ بہادر ہوتے ہیں تو میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں مجھ سے لے لو یہ بات تو گویا اس وقت وار کرتے ہوئے اپنا قبیلے پر اس کی بہادری پر فخر کیا تو آپ پسر باتیں کر رہے تھے تمہارا کیا کہا رہے اس نے یہ کلمہ کہا یہ کلمہ ٹھیک کہا کہ غلط تھا اچھا کیا تو برا کیا دوسرے نے کہا یہ تو بڑا غلط کام کیا ہے اس سے تو اس کا جہاد کا عجل ختم ہو جائے گا کیونکہ جہاد تو جو انگلہ کے لئے خالصتا ہو اپنے بہادری دکھانے کے لئے تو نہیں ہونا چاہیے اور اپنے قبیلے کے بہادری کا اعلان کرنے کے لئے تو یہ باتیں آپ اس میں ہو رہی تھے انہیں کہا بھی حضور سے پوچھ لو کہ یہ جو اس نے کہا تو واقعی برا کیا کیا اچھا کیا تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ حضرت ایسا ہوا تو جس شخص کے یہ کہا اس کا ثواب جہاد کا ختم ہو گیا کیا نہیں ہو گیا تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا باس کہ نہیں بھئی ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں اس نے اگر کہا اور پر جملہ فرمایا کہ لا باس ان یعجر و یحمر بھئی اس میں کیا حرج ہے کہ ایک مومن کو عجل بھی ملے آخرت میں اور اس کے تاریم بھی ہو اگر اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا اس کو آخرت میں عجل تو ملے گا ہی لیکن اگر تاریف بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں دنیا کے لئے یہ بھی اس سے اس کا عجل ختم نہیں ہوئی یہ غلط فہمی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم دور فرما لی جو باپ لوگوں کے دل میں ہوتی ہے کہ اگر کسی عمل کی بنا پر کسی نے تاریف کر دی تو سمجھتے ہیں کہ عجل باطل ہو گیا نہیں اگر تم نے عمل اللہ کے لئے کیا تھا اخلاص کے ساتھ کیا تھا تو اگر کسی نے تاریف کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انعام ہے ہاں اس تاریف سے بھولنا نہیں چاہیے تکبر میں امتلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے اوپر شکر ادا کرنے کہ اللہ تعالیٰ کا فعل و قرم ہے کہ میرا اچھا حال اس کے اوپر ظاہر فرمایا اور اس بندے کے زبان پر تاریف جاری ہو گئی تو اس وقت سے اس کے اوپر تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا ہم بیٹھے ہوئے تھے حضب عددہ کے پاس تو پھر وہ گزرے ہر سارے میں بھی حنزلی جا تو حضب عددہ نے پھر کہا کہ کلمتاً تنفع ہونا و لا تظرر کہ ایک کلمہ آؤ سنا دی کہ کل ایک سنایا تھا ایک سنا دی جسے ہمیں فائدہ پہنچے تو انہوں نے سنایا کہ تو حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب جہاد کے گھوڑوں پر پیسے خلچ کریں تو اس کی مثال اس جس کسی ہے جس کا ہاتھ ہر وقت صدقے کے لیے کھلا ہوا ہو یعنی جہاد کے کسی کام میں بھی آپ بھی پیسے خلچ کریں تو ایسا ہے کہ جس ہر وقت صدقہ دینا ہو مثل تل اتنا سواب اس کے پر ملتا ہے اچھا میں یہ تھوڑی سو بات نہیں رہی ہے ختم کرتے ہیں پھر تیسے دن چاہتے ہیں دودھرے تو حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کلمتاں تنفع ہونا ہو جاتا دودھر دودھر کہ ایک اور مجھے ہاں نے کلمہ سنا دی جس کیا میں پائدہ کون چاہتا اور سار نہ ہوں تو انہوں نے کہا کہ حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے ان کا نام خرائم اسدی تھا تو ایک دن ان کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھر خرائم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا ازار تخنوں سے نیچے نہ ہوتا یہ دو جملے پر ملتا ہے اگر بال لمبے نہ ہوتے اور ازار تخنے سے نیچے نہ ہوتا تو بڑا اچھا تھا کسی نے یہ جملہ پہنچا دیا حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم حضورﷺ کا مقصد یہ تھا کہ پہنچا دیا جائے پہنچا دیا تو ان کو اچھا آدمی ہے کہ حضورﷺ نے یہ فرمایا کہ اچھا آدمی ہے مگر یہ دو گویا باتیں ہیں کہ ایک تو بال لمبے ہیں بال ان کے لمبے تھے ایسے جو شانوں سے بھی نیچے لنکے ہوئے تھے اس میں عورتوں کی بشابات ہوتی ہے تو اسے بنا ہے اوروں نے کہتے ہیں کہ جو ہی یہ بات سنی تو فوراں شلی منگائی اور اس سے اپنے بال کہ واقعہ دانوں کے برابر تک کر لیے اور اپنا جو ادار ہے اس کو ہمیشہ کر لیے جو تخلوں سے اوپر کر لیا بہر نہ ہوئی کر لیے چونسے دن پھر حضرت عبود گردہ نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیت سنائیے تو آپ نے اسے سنایا کہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دھروں کو بھی ٹھیک رکھو اپنے لباس کو بھی ٹھیک رکھو یعنی چونسے یعنی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم